اور ایک قوک ریاکشن میرے ساتھ جنرل ڈیویڈی ہے جنرل ڈیویڈی سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیا ہمیں آپ یہ سمجھا سکتے ہیں میں چین کے اوپر انالیسز آپ سے ضرور لوں گا لیکن ایک بیسک چیز ائر ڈیفنس سسٹم کیسے کام کرتا ہے اور اگر یہ ڈینائل ہے تو کیا وہ لوگ اس کو زیادہ ہائپ نہیں دینا چاہتے ہیں کیونکہ میں یہ نہیں بھولنا چاہتا ہوں کہ جون میں جو چین کے ائرکرافٹ نے تائیوان کا ائر سپیس جب وائلیڈ کیا تھا تو اس کو بقاعدہ کھدیڑا تھا تائیوان کے ائرکرافٹ نے اب آپ کیا کہیں گے سار سب سے پہلے تو میں نے اپنے سوسر سے بھی چیک کیا ہے انہوں نے بھی یہ انفیمیشن ہے ڈینائی کی ہے انہوں نے بھی بتایا ہے کہ یہ ایسی کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے تو یہاں تک جو میں ہے کہ اس کی کوئی پشتی نہیں ہے تو جو سوسر ہیں وہ ابھی ڈینائی کر رہے ہیں بہت ریلائیبل سوسر ہیں دوسرا جو ہے ائر ڈیفینس کی بات کیا ہے اپنے دیکھو یہ جو تائیوان اور جو چائنیز میل لینڈ ہے اس میں یہ کھاڑی ہے تائیوان کی جو کھاڑی ہے اور اس کی جو بریٹھ ہے تقریباً سو کلومیٹر ایسی کلومیٹر ایسی ہے اور ایک مدی ریخا ہے جس میں ہم بیڈ لائن بولتے ہیں تو اگر آپ بیڈ لائن کے پارک کرتے ہیں تو یعنی کہ آپ تائیوان کی ائر سپیس کا اولنگن کرتے ہیں اور تائیوان کی جو ائر ڈیفینس ہے بہت کارگر ہے انہوں نے ایک کپنی ان کی پروکیوپائن سٹریٹیجی ہے جس کے مطابق انہوں نے اپنے ڈیفینس کو بنایا ہے جس میں ائر ڈیفینس کا بہت بھی رول ہے کیونکہ جیسے بھی اگر چائنیز اٹیک کرتے ہیں تو وہ ائر ڈیفینس ان کا بہت کارگر ہے ابھی بات یہ ایک اکہ دکہ ہوای جا جانے کی یہ جو بات ہے یہ بند نہیں رہی ہے کیونکہ اگر چائنیز جاتے بھی ہیں تو ایک فارمیشن ہوتی ہے فارمیشن کے طور پر کام ہوتا ہے اور ایک کے جو کہ ائر کرافٹ نہیں جاتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ اولنگن کرتے بھی ہیں تو ایسے کرتے ہیں کہ تاکہ وہ جلدی واپس آ جائیں وہ پورا میل لینڈ کی اوپر نہیں جاتے ہیں تو اس لیے میں یہی کہوں گا کہ اس کی پشتی نہیں ہوئی ہے اور جو ائر ڈیفینس ہے ایسے ائر ڈیفینس کو نہیں توٹتے ہیں کیا ہے یہی چائنیز بھی کرتے ہیں جی